جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا اسلام علیکم فرنس آج کی بھئی یہ جو ویڈیو ہے آپ اسے ایک سٹارٹ اپ گائیڈ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ کرپٹو میں بلکل نیو کمرز ہیں سمجھ لیں کہ بلکل بی بی سٹیج پہ ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتا دوں گا کہ جس کے بعد میں آپ کو کوئی اور ویڈیو جو ہے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ایک نیا بندہ آیا ہے جو کہ کرپٹو میں بائی اور سیل کرنا چاہتا ہے اسے صرف پٹ کوئین کا نام پتا ہے اور وہ کسی بھی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بھئی یہ ایکسچینج کیا ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہم چیزوں کو بائی اور سیل کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا اکانٹ کیسے کریئیڈ کر سکتے ہو سیکنڈ سٹیپ میں کی ویسی کیا ہوتا ہے کی ویسی کرنا ضروری کیوں ہے اور کی ویسی کیسے کیا جاتا ہے پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ پی ٹو پی مطلب یہ کہ اپنا بینک اکانٹ اٹیج کر کے ڈالرز کو خریدنے کا طریقہ بتایا جائے گا ڈالرز کو بیچنے کا بھی طریقہ بتایا جائے گا آپ یہاں پہ جو بھی آ کر ایک ٹریڈ لیتے ہیں آپ نے وہ ٹریڈ کیسے لینی ہے مگر اس سے پہلے یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے فنڈز کو ڈیپوسٹ کیسے کر سکتے ہیں ڈیپوسٹ کرنے کے بعد میں آپ اپنے فنڈز کو ویڈراؤ کیسے کر سکتے ہیں پھر جب آپ یہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے آئیں گے ٹریڈ بھائی کیسے کی جا سکتے ہیں ٹریڈ کرنے سے پہلے کون سے ایسے کوئنز ہیں کہ جہاں پہ آپ بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں ان کوئنز کو کیسے سیلٹ کیا جاتا ہے لیمٹ آرڈر کیا ہوتا ہے مارکٹ آرڈر کیا ہوتا ہے آپ اپنی کرپٹو کو نقصان میں جانے سے کیسے بجا سکتے ہیں سٹاپ لاؤس کیسے لگایا جاتا ہے کہاں پہ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سیکیورٹی ہوتی ہے ٹو ایفے لگانا گوگل ایتھینٹی کےٹر لگانا وہ تمام چیزیں کیسے لگائی جاتی ہیں مطلب یہ کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کوئسٹن کا جواب ہے آپ کو آج کی اس ایک ڈیٹیل ویڈیو میں مل جائے گا جس کے بعد میں آپ کو کسی دوسری تیسری چوتھی ویڈیو کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی لیندھ ہی ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو بیسک یا پھر سمجھلیں جو پرائیمری یوزرز ہیں یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہونے والی ہے بہت سے ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ابھی میں نہیں بتا سکا ہوں کہ اس ویڈیو میں کیا ڈسکس کرنے والا ہوں مگر ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس چیز کو ڈسکس کرتے رہیں گے ایک ویڈیو ضرور ہے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے بیڈگٹ ایکشینج کو کیوں سیلیکٹ کیا ہے جبکہ ہمارے پاس میں بائننس ایکشینج یا بائی بیٹ ہے اوکی ایکس ہے اس نے کیوں نہیں کیا ہے بیڈگٹ بیسے سکس نمبر پہ آتی ہے اچھی رینکنگ میں ہے بیڈگٹ کو سیلیکٹ کرنے کی بہت سی ریزنز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے بائننس پہ الگیشنز لگتے رہتے ہیں بیڈگٹ کے اوپر آپ کو ایک بھی اس کے بارے میں کوالگیشن سننے کو نہیں ملے گا دوسری بات بائننس ایکشینج کے اوپر آپ کو بہت سے کوئنز ملتے ہیں مگر جو کوئنز بیڈگٹ ایکشینج پہ ہیں وہ آپ کو بائننس پہ نہیں ملتے ہیں مگر گوڑ تنگ کیا ہے جو کوئنز بائننس ایکشینج پہ آویلیبل ہیں بائی بیڈ پہ آویلیبل ہیں وہ تمام کے تمام جو کوئنز ہیں آپ لوگوں کو بیڈگٹ ایکشینج پہ بھی ملتے ہیں زیادہ جو پیسہ ہے وہ کمائے جاتا ہے لو مارکٹ کیاپ کوئنز سے تو بیڈگٹ ایکشینج کے اوپر ہمیں لو مارکٹ کیاپ جو کیاپ民ز وہ بھی ملتے ہیں ہائی مارکٹ کیاپ جو کیاپ民ز وہ بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ بیڈگٹ میں ایک دو ایسی سہولت ہے ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے فنڈز کو سکیمر سے بچا سکتے ہیں یہ سب سے بڑی ریزن ہے اس لئے میں نے بیڈ گیٹ کو سلیکٹ کیا ہے مگر جو بھی میں آپ لوگوں کو جہاں پہ چیزیں بتاؤں گا وہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں آپ کسی بھی ایکشینج پر رہتے ہوئے کریں گے کرائیٹریا بالکل سیم رہنے والا ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے کوئی پریشانی آئی بھی تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر دینے ہر کومنٹ کا ہم آنسر کرتے رہیں گے تو آجے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ایک لنک ملے گا آپ سمپل اس کے پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے آپ نے یہاں پہ بھی اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے xyz کوئی بھی جو ہے آپ اپنا یہاں پہ ایک ای میل ایڈریس دے دیتے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ ایک دینا ہے پاسورٹ پاسورٹ دینے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہوگا سمجھ لیجئے کہ آپ پاکستان سے انڈیا سے کہیں سے بھی ہیں آپ پی جو ہے بڑا لکھیں گے اس کے بعد میں اپنے پاکستان یہ ایسے لکھ لیا پھر آپ کیا کہیں گے 123 کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور پھر شفٹ کے ساتھ میں آپ نے یہاں پہ کچھ special جو کریکٹرز ہوتے ہیں انہیں بھی ایڈ کرنا ہوتے ہیں اس طریقے پر سے آپ کا جو پاسورٹ ہے وہ ایک سیکیور پاسورٹ مانا جاتا ہے I have read I have read the agree یہ جو ایک option آرہا ہے اس پہ کلک کریں گے create account پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا آپ لوگوں کی email address پہ ایک code آ جائے گا آپ اس code کو یہاں پہ آکے add کریں گے آپ کا جو account ہے create ہو جاتا ہے یہ ہے بھائی کسی بھی exchange پہ رہتے ہوئے اپنا account create کرنے کا طریقہ آپ binance exchange پہ ہیں buybit پہ ہیں kucoin پہ ہیں ایک ایکس پہ ہیں کسی بھی بھی ہیں تمام کا جو طریقہ کار ہے یہی رہنے والا ہے آپ کا جب account create ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ ان کے جو application ہے اسے اپنے mobile phone پہ آ کر download کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو جو اپنا account ہے اسی طریقہ کار سے create کرنا ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے اب دیکھیں ہمارا account بھی create ہو چکا ہے آپ کا جو interface ہے کچھ اس قسم کا جو ہے شو ہو جائے گا یہاں بھی اگر آپ دیکھو آپ کا یہ user option ہے یہاں پہ اگر آپ click کرو یہ چکا کہ میں بات کروں یہ یہ آپ کا menu option ہے اگر آپ اس پہ click کرتے ہو آپ کا جو uid ہوتا ہے وہ یہاں پہ show ہو جاتا ہے یہاں سے آپ کچھ نیچے آتے ہیں آپ کو deposit withdraw transfer کا option ملتا ہے assets کا option ملتا ہے order security identification یہ تمام options ملتے ہیں یہ options کیا ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے مگر ہمیں اپنا account create کرنے کے بعد میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہوتا ہے KYC کا آپ کو یہاں پہ dashboard کا option ملے گا اب dashboard پہ آو گے اس چگہ پہ اگر آپ آئیں تو یہ کیا کہتا ہے identity verification unverified یہاں پہ آپ پہ یہ جو arrow نظر آ رہا ہے یہ simple arrow جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے کہ آپ کو اپنے withdrawals کے لیے deposit کے لیے fear deposit کے لیے پیو ٹو پیریڈنگ کے لیے جو ہے آپ اسے verify کرنا ہے verify کرنے کے لیے آپ کے پاس میں government ID ہونا چاہیے آپ کا جو face ہے اس کا recognition کیا جائے گا اور جو time ہوئے اس کا وہ ہوگا 60 minute آپ simple کیا کرتے ہو verify پہ click کرتے ہو یہ ابھی ہمارا second step یہاں پہ چل رہا ہے آپ کے پاس میں multiple options ہیں اب ID card passport جو driving lessons کسی کے ساتھ میں بھی اپنا جو account verify کر سکتے ہیں for example آپ passport پہ click کرتے ہیں ID card پہ click کرتے ہیں یا آپ پہ depend کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں سے continue کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے verify on mobile phone مطلب یہ کہ آپ کہتے ہو کہ میں اسے laptop کے ذریعے نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بھرے mobile phone کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں ID card کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں continue پہ click کریں گے i confirm کا option ہے اس پہ click کریں گے next پہ click کریں گے اب یہاں بھی آپ کے پاس میں پھر ایک option ہے کہ آپ اس سے continue on phone کرنا چاہتے ہیں یا پھر laptop سے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں سے continue on phone کرنا چاہتے ہیں simple continue پہ click کریں گے آپ کے پاس میں پھر سے ایک جو barcode ہے وہ آ جاتا ہے اسے اگر scan کرتے ہیں آپ کے سامنے کوئی اس قسم کا page open ہو جاتا ہے open in browser پہ click کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس میں same وہی چیز open ہو چکی ہے اب آپ یہاں سے ID card select کرنے passport کرنے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں next پہ click کریں allow پہ click کریں اب یہاں پہ بھی آپ کو اپنی ID card کا جو front photo ہے اس سے simple جو ہے یہاں پہ submit کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو ایک rough سا جو photo ہے وہ لے کر ایک idea دے دیتا ہوں کیونکہ میں اپنا جو real ID card ہے وہ یہاں پہ بھی show نہیں کر سکتا ہوں accept پہ click کیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ID card کا دوسرا photo دیں دوسرا ہمارے پاس می آئی سائٹ ہم نے اسے click کیا accept کیا آپ کے جو ID card کی front or back جو photo ہوگی وہ ان کے ساتھ میں submit ہو جائے گی اس کے بعد میں یہ آپ کو آپ کا جو face ہے اس کی recognition کے لیے کہتا ہے آپ کو جہاں پہ اگر اپنے ایک selfie دینا ہے تو آپ کی جو KYC ہے یہاں پہ submit ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے بھی KYC کرنے کا ایک simple سا طریقہ KYC کرنے کے لیے یہ آپ سے 6 گھنٹے لیتے ہیں 6 گھنٹے کے بعد میں آپ کا جو KYC ہے وہ result دے دیتا ہے اور 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ تمام چیزیں جو ہو جاتی ہیں اب KYC submit کرنے کے بعد میں ہمارے پاس یہاں پہ یہ دوسرا option ہے اس طرح پہ اگر آپ کو دیکھو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھو تو آپ کے security کا option ملتا ہے اب simple security پہ click کرو گے اب یہاں پہ ایک چیز کو ذرا گھوڑ سے سمجھ لو کہ ہم security میں کیوں آئے ہیں آپ کے پاس میں جو فنڈز ہوں گے آپ کبھی انہیں deposit کریں گے کبھی آپ انہیں withdraw کریں گے آپ کا account کوئی xx نہ کرے اگر آپ کا phone جو ہے چوری ہو چکا ہے یا کوئی جو scammer ہے آپ کے phone میں گھس چکا ہے آپ نے اپنے funds کو کیسے ہی محفوظ رکھنا ہے اس کا بہت آسان طریقہ ہے بھائی آپ کے پاس میں google authenticator جو ہے وہ ہونا چاہئے دوسرا آپ اپنا mobile number جو ہے یہاں سے وہ verify کرتے ہیں اس کے ساتھ میں ہمارے پاس میں ایک اور چیز ہماری verify ہونی چاہئے وہ ہوتا ہے ہمارا email address email address کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے اپنا account create کیا تھا تو ہمارے email address کے اوپر ایک password آیا تھا ہم نے جو ہے اس کے ساتھ میں verify کر لیا تھا اسی دوران میں ہمارا جو email address verify ہو جاتا ہے اب ہمیں یہاں پہ google authenticator add کرنا ہے phone number جو ہے اس کی verification کرنی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے funds کو ہماری اجازت کے بغیر نیا سے withdraw کرنا چاہے وہ کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے وہ کس طریقے سے نقام ہو سکتا ہے بہت آسان طریقہ ہے configure کا یہ جو option ہے اس پہ click کریں گے آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ ایک option دیتا ہے کہ آپ google play store یا پھر apple play store سے جو ہے google authenticator جو ہے اسے آپ لوگوں نے download کر لینا ہے download کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ یہ ایک کی نظر آ رہی ہے یا تو آپ اس کی کو یہاں سے copy کرنے second option آپ کے پاس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ جو barcode نظر آ رہا ہے آپ لوگ اسے یہاں سے copy کر سکتے ہیں اسے copy کرنے کے بعد میں آپ آئیں گے اپنے google authenticator پہ آپ کو سب سے نیچے right hand side پہ ایک plus کا option ملتا ہے آپ اس پہ click کرتے ہیں پھر یہاں بھی آپ کو scan a qr code یا پھر enter a setup key کا option ملتا ہے اگر آپ scan a qr code پہ click کرتے ہیں تو آپ کے phone کا جو camera ہے وہ open ہو جاتا ہے اور آپ آ کر یہاں سے اس چیز کو جو ہے scan کرتے ہیں automatically وہ جو account ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ نیچے دیکھیں تو add ہو جاتا ہے دوسرا اس کا scene یہ ہے کہ آپ plus پہ click کرتے ہیں enter a setup key کا option اظر آتا ہے یہ جو آپ کو key یہاں پہ دکھائی جارہی ہے آپ اس key کے ذریعے بھی جو ہے اپنی account کو جو ہے google authenticator کے ساتھ میں add کر سکتے ہیں آپ جب یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ ایک option دیا sorry box دیا گیا ہے یہ box آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ نے بھی یہاں پہ جو اپنا google authenticator add کیا ہے اب اس کے اوپر ایک code show ہو رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کر اس code کو type کرنا ہے submit پہ click کرنا ہے اگر آپ نے code یہاں پہ ٹھیک add کیا ہوگا تو آپ کا google authenticator جو ہے یہاں پہ add ہو جاتا ہے یہ بہت ہی simple طریقہ ہے میں یہ آپ کو اس account پہ لگا کے کسی بھی صورت میں نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ ایک تو screen recording کی جو ویڈیو ہے وہ نہیں بنے گی اور second میں یہاں پہ اپنی چیزیں شوگی نہیں کر سکتا ہوں یہ ہوا کہ آپ نے اپنے google authenticator جو ہے چیسے download کرنا ہے google play store سے download کرتے ہیں qr code کو scan کر کے آپ کے پاس میں code آ جاتا ہے اس code کو آپ لوگ یہاں پہ آکے add کرتے ہیں تو آپ کا یہ کم ہو جاتا ہے ہماری یہاں پہ ایک verification ہو چکی ہے ہم واپس security میں آتے ہیں پھر آپ کو یہاں پہ configure کا option ملتا ہے mobile number verification کے لیے اس پہ آپ click کریں گے آپ نے بھائی اپنا یہاں پہ جو بھی ایک number دیا ہے وہ number یہاں پہ type کریں گے sent code کا یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ option ہے اس پہ آپ simple click کریں گے آپ کے اس mobile number پہ یہ بھی میں نے ایک فرضی یہاں پہ mobile number ڈالا ہے یہ میرا mobile number نہیں ہے آپ یہاں پہ اس آپ کے اس mobile number پہ جو code آئے گا otp سے بولا جاتا ہے one time password آپ یہاں پہ آ کر اس سے add کرتے ہیں یہ six digit کا ہوتا ہے submit پہ simple click کرتے ہیں اگر آپ کا code ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کا یہ بھی جو mobile verification ہے یہ بھی یہاں پہ complete ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ ہم جو security میں آ کر اپنے assets کو save بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں یہاں پہ pass کی add کرنے کا google authentication phone verification email کا option ہے چار کے چار ہمارے یہاں پہ پورے ہو جاتے ہیں اب آپ کے fund جو بھی یہاں سے withdraw کرنے لگے گا اسے email کی ضرورت پڑے گی google authentication کی ضرورت پڑے گی phone verification اور جب یہ تمام چیزیں آپ کی پاس ہی ہوں گی آپ کے الگ device میں ہوں گی اسے بھی access نہیں کر سکے گا تو آپ جو funds کوئی بڑھ رہا نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو اس exchange پہ بتاؤں گا جو اگر کوئی بندہ آپ ان تمام چیزوں کو access کر بھی لیتا ہے اس کے باوجود ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے funds کو محفوظ رکھتی ہے کیونکہ آپ اس exchange پہ ملتی ہے وہ میں آپ اس ویڈیو کے end پہ بتاتا ہوں ڈیج پڑ میں رہتے ہوئے security identity verification ہمارا یہاں پہ پہ ہے address book ہے address book کس کام کے لیے use ہوتی ہے سب سے پہلے آپ اس سمجھ لیں address book کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس exchange سے کچھ funds کو withdraw کرنے لگے ہیں جب withdraw کرتے ہیں تو آپ کو کسی ایک address کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ ایک جو خط ہے کسی دوسری جگہ پہ بھیجتے ہیں یا پھر آپ ایک email جو address ہے کسی دوسری جگہ کے اوپر send کرتے ہیں تو آپ کو اس کے email address چاہیے ہوتا ہے کیا آپ بار بار email address لکھیں گے اس میں تو آپ سے email میں غلطی بھی ہو سکتی ہے مگر email یہ ہے کہ میسیج کسی بندے کو جائے گا نہ اگر یہاں پہ fund withdraw کرتے ہوئے آپ سے چھوٹی موٹی گلتی بھی ہو گئی تو آپ کے تمام جو fund وہ ضائع ہو جاتی ہے اس کا پھر کیا طریقہ ہوتا ہے آپ کے پاس میں کوئی بھی xyz جو address ہے آپ اسے copy کریں اچھا یہاں بھی میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ٹیلیگرام گروپ ہے جہاں پہ میں آپ کو ایسے کرپٹو کوئنز دے رہا ہوتا ہوں جو ہمیں 36 گھنٹے میں ایک اچھا مٹا دگڑا پروفٹ بنا کر دے رہے ہوتے ہیں صبح و دوپہر شام ہم آپ لوگوں کے لیے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے گروپ کو بلکل فری میں جوائن کر جاتے ہیں جس کا لنک آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جاتا ہے اور اگر آپ ہمارے پریمیم گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں آپ دیئے گئے ریفر لنک کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ کریں آپ کو میسج کو آپشن دیا گیا تو ہم آپ کو اپنے پریمیم گروپ میں بھی جو ہے ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھو سارا دن آپ کو یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں ہمارے پاس میں ایک ایڈرس ہے جسے میں کوپی کیا ہے آپ کھا کرتے ہیں ایڈ ویڈرال ایڈرس پہ کلک کریں گے میرے پاس میں بھی اس کا آسان تلٹا کیا ہے آپ اپنے ایڈرس کو یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں آپ اسے یہاں پہ بتاتے ہیں کون سا نیٹ ورک ہے دوسرا آپ اسے یہاں پہ بتاتے ہیں کس ایکس چینج کا ہے اور سیمپل آپ سیو کے اوپر کلک کر دیتے ہیں آپ کا جو ایڈرس ہے اپنے یہاں پہ سیو کر لیا ہمارا یہاں پہ اتنا جو کام ہے مکمل ہو گیا اب یہاں پہ دیکھو آپ کے اور چیز نظر آتی ہے جو کا بونس بتا رہوں ویسے اتنی ضرورت نہیں ہے یہاں ایک سب اکاؤنٹ کو آپشن ہے آپ ایک اپنا اکاؤنٹ ہے آپ کا دوست یہاں بھی یہ کریئیڈ کا آپ اس پہ کلک کریں گے ویچو سب اکاؤنٹ جنرل سب اکاؤنٹ کسٹوری ٹریڈنگ سب اکاؤنٹ آپ اس میں کوئی بھی جو کر سکتی ہیں مگر آپ جو جنرل سب اکاؤنٹ جو ہے یہ بہتر رہتا ہے آپ اس کو پہ کلک کرتے ایک بونس ٹی سب سے پہلے بھی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں پی ٹو پی مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ اٹیج کر کے کوئی چیز دولر کو خریدنا چاہتے ہے وہ کیسے ہوگا اور اس کے بعد میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ یہاں پہ deposit کیسے کر سکتے ہیں ویڈرو کیسے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ email verification mobile verification google authenticator تینوں لگائے ہوئے ہیں اب جب تک میں یہاں پہ تمام information نہیں دوں گا تب تک میرا اکاؤنٹ یہاں پہ login تو آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا کہ میں نے تمام verification پوری کی تو اس کے بعد میں میرا account لگن ہوگا اور جب آپ کی cave ہو جاتی ہے آپ کے پاس verified کا option آجاتا ہے اب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ یہاں پہ P2P مطلب یہ کہ fund کو buy اور sell ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ آتے ہیں یہاں پہ buy crypto میں آپ پہ P2P trading کا option ہے اس پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کو کچھ اس area میں یہ 3 dots ملتی ہیں آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ payment methods اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ ایک option آجاتا ہے add payment methods آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ اپنی currency بتانی ہے آپ یہاں پہ اپنا جو بھی account select کرنا چاہتے ہیں آپ کو اسے یہاں پہ وہ بتانا ہے bank name بتانا bank account number بتانا ہے bank bar بتانا ہے آپ ATM card کے اوپر 14 یا 16 ہنسوں کا number ہوتا ہے وہ بتانا ہے card کی back side پہ جو 3 4 digits دی ہوتے ہیں وہ نہیں بتانا ہے card کے front پہ 14 15 number ہوتی ہیں وہ بتانا ہے save and use آپ کو simple اس پہ کلک کرنا ہے آپ کا account یہاں پہ verify ہو جاتا ہے یہاں پہ ان کے ساتھ میں add ہو جاتا ہے اب آپ کو اپنے جو funds ہیں اسے buy کرنا ہے sell کرنا ہے اس کے لیے اب آپ یہاں پہ ready ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ آکر خریدنا چاہتے ہیں dollars مگر آپ نے یہاں پہ کرنی پہ پہ کرنی ہے پی کرنی آر پی آر کو سیلیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو مختلف لوگ نظر آ جاتے ہیں جو کہ اپنے dollars کو بیچ رہی ہیں کیونکہ اس وقت آپ یہاں پہ بائر ہیں سیلر ڈون روپے یہاں یہاں سیلر ہے جو ایک ڈالر 288 روپے کا بیچ رہے اس کے آگے بائر کو آپ اپشن دیا مگر اس کے پاس میں بھی آویلیبل نہیں ہے یہ بندہ 289 کا بیچ رہے مگر اس کے پاس میں میکسیمم کتنے ڈالر ہیں 58 اس کے ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اس کے پاس پیمنٹ میتھڈ کیا کیا ہے پھر بینک ٹرانسفر ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ بھی سیمپل بائر پہ کلک کریں گے آپ یہاں پہ اسے بتاؤ گے کتنے روپیز کے آپ یہاں خرید چاہتے ہو اگر آپ یہاں بھی زیادہ سے زیادہ اتنے ہی خرید سکتے ہیں جتنے اس کے پاس دولر ہیں آپ ملیں سیمپل آپ بائی یو ایس ڈیٹی پہ جب کلک کر دیں گے تو کیا ہوگا آپ کے سامنے اس بندے کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا میں جو ہوں بھی یہاں پہ آ کر بائی کرنے لگوں اب اس نے مجھے کیا بتایا پیمن میتھڈ بینک ٹرانسفر پہ آپشن ہوگا اس شگہ پہ پیٹ نوٹیفائی دا ادھر پارٹی میں اس پہ کلک کروں گا یہاں پہ میرے پاس میں چیڈ کا آپشن ہوگا جب اس کے پاس پیسے پہنچ جائیں گے وہ کیا کرے گا ادھر سے ڈالرز جو ہیں مجھے ریلیز کرتے گا میرے پانچ کر دیتے ہیں اب فرض کیجئے مجھے یہاں پہ بھئی بائی نہیں کرنا ہے مجھے تو یہاں پہ سیل کرنا ہے میں پھر سے پی ٹو پی میں آوں گا پہلے ہم نے یہاں پہ بائی کو سیلٹ کیا ہوا تھا اب ہم یہاں پہ کریں گے سیل کو سیلٹ اب سیل کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ کچھ بائرز ہیں جو کہ ہمارے ڈالرز کو خریدنا چاہتے ہیں مطلق کہ اس وقت میں سیلر ہوں یہاں پہ آپ جو سیل کی پرائسیز ہیں وہ آگئی ہیں بھی یہ دیکھیں آپ یہاں سے کوئی بھی ایک ایسا بندہ دیکھتے ہیں جو اس کا پیمنٹ میتھڈ آپ کے ساتھ سوٹ کرتا ہے اس کے پاس میں بینک اکاؤنٹ بھی ہے نیا پی بھی ہے سدا پی بھی ہے اسی پی بھی ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں اس بندے کو اپنے ڈالر سیل کرنے لگا ہوں آپ سیل پر کلک کریں گے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کتنے سیل کرنا چاہتے ہیں مگر سیل کرنے سے پہلے آپ کے جتنے بھی جو ڈالر ہیں وہ ہمیشہ ہوں گے آپ کے فنڈنگ اکاؤنٹ میں یہاں پہ دیکھا آپ کے پاس میں ایک آپ کے پاس دو والٹ ہوتے ہیں ایک سپارٹ والٹ ہوتا ایک فنڈنگ والٹ ہوتا ہے پہلے فنڈنگ والٹ میں چاہئے فنڈنگ والٹ تو بعد میں آپ اسے سیل کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سپارٹ ہے آپ کیا کروگے جتنے بھی یہاں پہ ڈالر ہیں آپ آل پہ کلک کروگے کنفرم پہ کلک کروگے ہمارے جو فنڈ ہیں اس وقت میں فنڈنگ والٹ میں آ چکی ہیں میرے پاس اس وقت میں 40 ڈالر ہیں جسے میں یہاں پہ آکر سیمپلی سیل کر سکتا ہوں میں نے یہ کر لیا میں نے اسے بتایا کہ مجھے مکمل سیل کرنے سے کہا کہ آپ 3555 روپیجو ہیں وہ ریسیم ہوں گے میں کیا کروں گا سیل US ٹیٹی پہ کلک کروں گا اب میں مگر یہاں پہ ایک بات کو سنجیے میں یہاں پہ سیل US ٹیٹی پہ کلک کرتا ہوں تو وہ بندہ کیا کرے گا میرے اکاؤنٹ میں میرے بینک اکاؤنٹ میں مجھے پیسے بیچے گا جب میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نظر آ جائیں گے روپیز آ چکے ہیں اس کے بعد میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک اپشن ریفلیکٹ ہو جائے گا پھر آپ اس چیک کو کلک کرو گے اس سے پہلے آپ نے کلک نہیں کرنا ہے میں بات کو ریپیٹ کرتا ہوں میں سیل USDT پہ کلک کروں گا دو چار پانچ منٹ میں میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے گا جب جہاں تک آپ کو بات سمجھ بھی آگی ہوگی کوئی مشکل نہیں کوئی دکھر پریشان نہیں کسی بھی کسی ایشو بنت ہے آپ مجھے میسیج کریں اور جو چیزیں جیسے بتائی ہیں اس بات کو سن کے ویسے کام کریں گے آپ کا یہ ایشو ہے ریزول ہو جائے جائے ہم آتے ہیں یہاں پہ کہاں پہ آئے ہوں میں پھر سے دیکھیں ایش شکا پہ یہ پوائنٹ کی بات کر رہا اگر آپ موبائل پہ ہیں تو وہاں بھی wallet کو option ملتا اپنے وہاں سے آنا ہوتا آنے کے بعد آپ کو اپنی اس account میں fund کو receive کرنا ہے تو آپ deposit جہاں پہ کرنا چاہتے ہیں سیمپل deposit پہ کلک کریں وہ بندہ آپ کو کیا بھیجنے والا ہے کیا bitcoin بھیجنے والا ہے bnb بھیجنے والا ہے dollar بھیجنے والا کیا بھیجنے والا ہے سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو select کرنا ہے کہ asset کیا ہے most لوگ USTT ہی بھیج دی ہیں آپ نے یہ کیا اب آپ اسے جو address دو گے وہ 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 اسی network کو choose کرے گا تو تاب آپ کو جہاں پہ funds receive ہوں گے کیا مطلب سمجھ یہ بات کو میں نے USTT select کیا آپ دیکھو choose a network میں میرے پاس BSE BP 20 یہ network ہے BP 20 کو چھوڑ کر tone blockchain اسے select کر لیتا ہوں تو آپ یہاں دیکھتے ہو میرا address change ہو چکا ہے اب میں یہ address اسے بھیجوں گا میں کہ کرتا ہوں tone نہیں بلکہ solana کر لیتا مطلب یہ کہ آپ receive USDT ہی کرنا ہے مگر آپ کس channel کے ذریعے کرنا چاہتے ہے یہ important ہے اس لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ tron blockchain trx لے سکتے ہیں مگر اس کو پر fees پڑتی ہے اگر آپ کو fees less کام کرنا ہے ایک روپیہ بھی چارج نہ ہو تو BSC BB 20 آپ یہاں سے network لیں asset USDT BSC BB 20 network یہ آگیا کیسے پہ ہو تو آپ wallet کو سیلیکٹ کرنا ہے لیپٹاپ پہ ہیں تو اپنے یوزر پہ آتے ہیں ویڈراؤ پہ کلک کرتے ہیں کیا transfer کرنا بھائی US ڈیٹی ٹرانسفر کرنا ہے US ڈیٹی کلک کیا میں پہ یہ نیٹ ویڈراؤ جہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے سیمپل سیلیکٹ کیا next پہ کلک کیا وہ کہہ رہا ہے کہ کتنے transfer جو ہیں آپ یہاں سے transfer کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں 1000 جو اس وقت میرے account میں نہیں ہے تو میں کلک کرتا ہوں میرے میں کھاں سے کرنے لگا میرا جو funding account ہے اس میں dollars پڑے ہوں ہم آئیں یہ ہے میرا funding account اس پہ کلک کیا یہ میں transfer کرنے USTT اس پہ کلک کیا funding account سے spot wallet میں ایک بات یاد رہے آپ جب بھی کچھ transfer کرنے لگے ہیں وہ چیز آپ spot wallet میں ہونی چاہیئے funding wallet آپ کے سامنے transfer کا option میں transfer پہ کلک کیا top پہ funding رکھیں گے نیچے spot رکھیں max پہ کلک کریں گے confirm پہ کلک کریں گے یہ جو funds ہیں اس وقت میرے funding wallet سے اٹھ میرے spot wallet میں آگے funding wallet کون سا تھا جہاں پہ پہ پی ٹو پی کا کام کر رہے تھے all پہ کلک کیا اس نے کہا بھئی آپ کے پاس میں 20 ڈالرز ہیں میں کہتا اوکی withdraw پہ کلک کروں گا وہ دیکھیں کہہ رہا ہے یہ جو address ہے یہ تو آپ کا اپنا ہے آپ اس کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں تو definitely مجھے یہاں پہ کوئی اور جو بات کی تھی کہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کی وجہ سب کے فنڈ محفوظ رہیں گے آپ گوگل ایمیل ایمیل ایک ہو چکا ہے وہ دونوں کوڈ ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں یہ دونوں کوڈ ہیں میں یہاں پہ مجھے ریسیو ہوئے ہیں اب یہ آپ کے ایک انٹر فنڈ کوڈ ہوتا ہے یہ کوڈ آپ نے خود سے لگایا وہ کوڈ صرف آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اس کا کمپیوٹر سے پیپر سے کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا آپ یہاں پہ اپنے اس کوڈ کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد کنفرم پہ کلک کریں گے تو آپ کے جو فنڈ ہیں اس بندے کو ٹرانسفور ہو جائیں گے یہ ہے سیمپل ویڈ راک کا طریقہ فنڈ کوڈ کیسے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہمارے پاس میں فنڈ آ چکی ہیں اب ہمیں چیزوں کو بائے اور سیل کرنے کا طریقہ سیت لیں یہاں پہ آپ کو ٹریڈ پہ آپ ملتا ہے ٹریڈ پہ کلک کریں سپورٹ مارجن کنورٹ اپی ای بیٹکیٹ سویب کی تمام آپ آتے ہیں ہم بھائی نہ تو فیوچر ٹریڈ آپ کے ساتھ میں کرنے والے ہیں میں آپ کے ساتھ میں صرف اور اس اس ویڈیو میں سپورٹ کی بات کروں گا جو کہ رسک فری ٹریڈ ہوتی ہے اس میں آپ آکاؤن لکویڈ نہیں ہوتا ہے انٹی ان لیس آپ کی بہت گندہ کوئن چوز کرنے دیتے ہیں جو کہ ٹیم بھاگ جاتی ہے زیرو ہو جاتے تب نقصان ہوتا ہے سپورٹ میں جو چارٹ اوپن ہو گیا اچھا میں یہ جتنی بھی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں تمام چیزیں سیم ٹو سیم آپ کو کسی بھی دوسری ایکشینج پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ویسی ہی ملیں گی اب دیکھ آپ کا جو فانٹ ہے ایک 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 میں پہلی مرتبہ کسی ایک ایسٹ کو بھائی بھائی کرنے کے لئے آئے ہو سیل کرنے کے لئے ہو کیسے کرنا ہے پہلی بات تو یار ایک یاد رکھو میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو کس کوئن کو چوز کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہاں پہ کونسی کوئنس بائی کرنے والو یہ بہت بڑی سائنس ہے ایک گھنٹے کیا پانچ گھنٹے کی کوئن کونسی سیلیکٹ کرنا وہ ہم آپ کو بتا رہے تیلگرام کا ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ملے سی سٹار فائی بان ٹو چار سات سو آٹھ سو پہ قریب قریب جو ہیں ان کے وہ ہوں گے یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے گا ویڈیو کی سکرپشن سے جو بھائی کرنا چاہتا میں سیمپل ڈوکٹ کلک کیا ہمارے پاس یہ چارٹ ہے یہ ہے آپ اسے ون دے میں بھی کر سکتے ہو مگر یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کی سنس ہے کہ اسے ون آور میں کیوں کرنا ہے ون دے میں کرنا ہے تب ہی تو کر پا ہوگے اس طریقے سے تو آپ پتہ ہی نہیں لگے گا کیسے کیوں ہم کر رہے ہیں درحال یہ چیزی ہوتی ہیں ون آور ون ڈے فور آور کی 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 سائنس ہے اس کے میں چینل پر جڑے رہیں گے تو میں ویڈیوز دیتا ہوں آپ کو پتہ لگتے رہیں اور دوکس سیکس ون یا فائی ون کے آراؤن اور اس کا پہلا سیل آور ہو گا ڈبل 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 بہت ارام سے تین ڈبل ڈبل مگر یہ پہلی پمپ میں پانچ سے چھے ایکس آپ لوگوں کو دینے والا بہرحال اس کیسے چیزیں تو آپ میں ملتی رہیں گی اب میں اس کرپٹو کوئن کو خریدنے لگا خریدنے کے لئے میں کیا کروں گا آپ کے پاس یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس چیز کو سمجھیں ذرا آپ کے پاس بھی یہاں پہ limit order ہے market order limit order ہے market order limit order کچھ یہاں پہ آسکتا ہے اس area میں یہاں پہ کیا price بنتا ہے بھی اس کا 00047 کے round round آسکتا ہے تو آپ یہاں پہ آ کر اپنے limit order لگاتے ہو یہ جو point ہے 00043 پہ آسکتا ہے اور آپ یہاں بتاتے ہو میں اسے یہاں پہ $20 کا buy کر دوں گا یہاں دیکھیں ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں open orders میرے پاس میں بہت دیکھو open orders لگی ہوئے ڈا ڈا ہمارا recent order لگا ہے یہ ڈوکس کا limit order لگا ہے buy ڈا پہ date پتہ لگی $46 on $500 coins $20 $ یہاں سے آپ order کو edit کر سکتے ہو price change کر سکتے ہو cancel کر سکتے 20 order لگے بھئی سے میں یہاں پہ آ چکی ہیں یہ دیکھو اب یہ تو لگیا میرا یہاں ایک order کہ میں نے اس یہاں سے آ کر buy کر لگ order لگ گیا اب آپ کے پاس ایک اور چیز ہے TP SL TP کا مطلب ہوتا ہے Take Profit SL کا stop loss یہ کیا بتاتا ہے stop loss میں کیا لگانا چاہتا ہوں کہ بھئی میں نے price رکھی ہے یہاں پہ خریدا جائے کہاں پہ 46 47 کے اوپر خریدا جائے اگر یہ وہاں پہ خریدنے کے بعد اس کی price اور نیچے جاتی ہے پھر تو بھئی مجھے نقصان ہوگا نا تو یہ کیا کہتا ہے آپ یہاں پہ stop loss لگا دو مطلب یہ آپ کے کوئن دو چار پانچ ڈالر کو نقصان پہ بیچ دے کیونکہ اگر یہ اور نیچے آگیا تو یہ تو آپ پچاس ڈالر بیس ڈالر سوری مطلب کہ پانچ دس ڈالر کا نقصان دے دے گا تو آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ اپنا stop loss لگا دو اور اپنا ٹی پی سیٹ کیوں کر دو مطلب یہ کہ اگر آپ کا آرڈر پک ہو جاتا ہے تو آپ ان کوئن کو کہاں پہ سیل کرو گا وہ بھی بتا دو میں آپ کو پریکٹیکل کر دکھاتا ہوں یہ دیکھو پیس ڈالر کا میں نے آرڈر لگایا پرائس رکھی ہے میں نے ٹرپل ڈیرو فور تھری پہ اگر پرائس یہاں پہ آئی اس صورت میں اب اگر پرائس اس چگہ پہ آ کر میرا آرڈر پک ہو جاتا ہے اور فورٹی تھری کے بعد میں پرائس جو ہے فورٹی پہ آ جاتا میں چاہتا ہوں کہ اگر پرائس فورٹی پہ خرید اگر پرائس فورٹی پہ آجے میرے کوئن کو سیل کر دے اور اگر پرائس جو ہے 99 پہ چلا جائے تو میرے کوئن کو تب بھی سیل کرتے جب 99 پہ سیل کرے گا ٹی پی ہوگا ٹی پی پرائی ہوگا جب پائنگ یہ کہتا ہے اگر یہ یہ پہ جا کر آپ کوئن سیل کرتا ہے تو 6.98% مطلعہ کہ total amount 7% ہے آپ کو loss ہوگا اب یہ ملتا ہے ٹی پی ٹیگر پرائس یہ کیا ہوگا 0.00099 اب یہ مجھے کیا بتاتا ہے جب اس پرائس پہ سیل ہوتا ہے تو آپ کو 130% جو ہے profit ہوگا اور ہم اسے کر دیتے ہیں اوکی یہ دیکھو بھائی میرا order یہاں پہ لگ گیا buy کا 20$ کا اتنے coins کا اگر میرا order hit ہو جاتا ہے 43% اور اگر وہاں سے پرائس پمپ ہوتی ہے تو 99% پہ سیل کر دے اگر میرا order 43% 00043 پہ buy کا plus مت لگاؤ اب just ticker price take profit جو ہے وہ لگا دو TP لگا دو یہ بھی کام آپ چل جاتا ہے اگر آپ اس order کو edit کرنا چاہتے ہو تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ cancel کرنا جاتے ہو تب بھی ٹھیک ہے order ہم نے cancel کر دیا اب دوسرا یہاں ایک option کیا ہے کرتے ہو مارکٹ پہ آتے ہو total funds کے جو ہیں buy کرنا چاہتے ہو simple buy dogs پہ click کرتے ہو آپ کے جو dogs ہیں buy ہو جاتی ہیں sell میں آؤں تو میرے پاس جو تھے اس میں مزید جو dogs ہیں وہ add ہو چکی ہیں بھی پہلے میرے پاس تھے کوئی 210 12 $12 بھی ہو چکی ہیں 208 $12 آپ اس طریقے سے buy کر سکتے ہو اگر آپ مارکٹ پہ رہتے ہو سیل کرنا چاہتے ہو سیمپل آپ سیل پہ کلک کرو سیل پہ کلک کرو آپ کے جو فنڈ ہیں سیل ہو جائیں مگر مارکٹ میں جب بھی buy sell کرتے ہو آپ سلیپی زیادہ چارج ہوتا ہے یہاں پہ دے سکتے تو 2% چارج ہو رہے مطلب یہ کا جو آپ کی فیس ہوتی ہے وہ زیادہ پڑتی ہے اس لئے آپ مارکٹ پہ کبھی بھی sell مت کرو اگر آپ فورا سیل کرنا چاہتے تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے limit پہ رہو buy میں آؤ buy کرنا ہے یا sell کرنا ہے فورا کرنا چاہتے ہو جتنے بھی فان کرنا چاہتے ہو اس پہ کلک کیا simple یہ دیکھے گا بھی اب buy کرنا چاہتے ہو تو آپ کو buy میں سے select کرنی چاہیے نا price تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے آپ کیا کروگے buy کرتے ہوئے sell section میں آؤ گے یہاں سے کوئی ایک order select کروگے buy پہ کلک کرتے ہو آپ کے جو buy ہو چکی ہیں فورا کی فورا ہو چکی ہیں اب اگر آپ انہیں یہاں سے sell کرنا چاہتے ہو 20 کے میں buy کی 20 کے ہی sell کرنا چاہتے ہوں اب sell کرنے کے لیے buy میں آؤ گے پہلا buy کو order دو گے 20 dollar کے کرنا چاہتے ہو sell dog پہ کلک کروگے یہ لو بھی آپ 20 dollar کے dogs sell ہو چکی ہیں یہ ہوتا ہے spot میں buy اور sale کرنے کر طریقہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ سمجھو آپ کے پاس میں یہ اتنے dogs ہیں کتنے گئے ہیں 232 dollar آپ کہتے یار اب میں بار بار تو اسے نہیں دے سکتا میں اس کا sell order چاہتا ہوں کچھ اس price پہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ price کیا بن بن ہے 671 dollar کے اس طریقے سے آپ اپنے profit بک کرتے ہیں sell dogs پہ کلک کیا بلکہ میں یہاں پہ بھی sell نہیں کرتا میں اپنا order ہے وہ 10 اور کم کر پہ لگاتا ہوں 0.021 پہ لگاتا ہوں اگر وہاں پہ 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 میرے جو اویلیبل dogs ہیں سیل ہوں 6712 ڈالر کے اور میں sell پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں سے نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں dogs کے لیے میں نے 2024 کے 11 مہینے 27 تاریخ sell کو order لگایا limit 0.021 price 319,000 میرے پاس میں token ہے 6712 ڈالر بنیں گے اگر اس price پہ سیل ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے سیمپل buy اور sell کرنے کا طریقہ I believe یہاں تک بھی آپ کو بعد سمجھ میں آ چکی ہوگی یہاں پہ آپ کو یہ جو red candles نظر آتی ہیں جو sell کی نشاندی کرتی ہیں جو green candles آپ نظر آرہی ہیں یہ buy کی نشاندی کرتی ہیں in case آپ کا target ہے hit ہو چکا ہے تب یہ اچھی بات ہے آپ کہتے یہ price میں change کرنا چاہتا ہوں اس price پہ سیل نہیں کرنا میں اس سے بھی آگے سیل کرنا ہے cancel نہیں کرو edit میں آؤ price جو ہے آپ یہاں پہ آ کر 3-0 کر دو کسی نہیں آپ کو روک کر دو آپ کا order یہاں پہ دوبارہ سے لگ گیا کوئی بھی ایسی ویسی problem نہیں یہ دکھو یہ آپ sell order یہاں پہ لگ چکا ہے اسی طریقے سب اپنا buy order لگا سکتے ہیں stop loss TP ہر بار آپ یہاں پہ آکر set کر سکتے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ کچھ indicators لگانا چاہتے ہو تو یہاں پہ ایک option ہوتا ہے indicators لگانے کہ آپ کو کیسے بتا لگے کون سا crypto coin کتنا اوپر جائے کتنا نیچے آئے گا آپ کو کہاں بھی جا کے buy کرنا ہے اس کے لیے میرا بہت دیٹیلز ویڈیو بنا ہے جس لنک آپ کچھ ویڈیو کی ڈسکرپشن سے حاصل ہو جائے گا اس کے ٹوکنز buy ہوتے رہے اس کے لیے trading boards ہوتی ہیں وہ بھی ایک option ہے spot grid board بھی ہوتی ہے next ویڈیو اس پہ بھی آپ لوگوں کی لے کر آنے جو چیزیں یہاں پہ بتاؤں گا تمام چیزوں کے لیے میں ویڈیو دینے والا ہوں کچھ ایسا بھی ہوتا کہ میں کسی نہیں تھی ہم آتے ہیں یہاں پہ پھر آئیں گے dashboard میں میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے 100% secure ہو جاتے ہیں security میں آئیں گے security میں آنے کے بعد یہاں پہ fund code کا option ملتا ہے fund code کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ edit پہ klik کریں یا enable پہ klik کریں آپ یہاں پہ اسے ایک xyz کوئی بھی کوڈ بتا دیتے ہو یہ کوڈ آپ کے صرف ذہن میں رہتا ہے یہاں پہ آپ لگا کے اسے submit کر دو گے جب بھی آپ اپنے funds کو یہاں سے 100% محفوظ رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ launch shop پہ آئیں تو یہاں پہ آپ لانچ پیٹ پول پول ایکس کا option ملتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کچھ airdrops ہوتے ہیں zrc token اirdrop چل رہا ہے memfi کا چل رہا ہے asc کا چل رہا ہے morfio کا چل رہا ہے یہاں پہ آ کر آپ بی جی بھی یو ایس ڈڈی کو log کرنا ہوتا یہ تمام جو tokens ہیں آپ لوگ یہاں پہ ملتے رہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک detail ویڈیو ہے جس سپورٹ ریڈنگ کے لیے تھی جو نیو یوزر کے لیے سپورٹ بہترین رہتا ہے اگلی ویڈیو کوشش کروں گا فیوچر کی بھی بتاؤں اگر آپ بگوئے کومنٹ آئیں گے ادر وائز سپورٹ ریڈنگ کے لیے میں نے ریڈنگ